دوستو میں محمد فاروق انساری دپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن ان لینگویجز ان سی ای آر ٹی نئی دیلی کے اردو رسم الخط سیکھنے کے آن لائن کورس میں تمام طالب علموں اور اسادزہ کرام کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ آن لائن کورس اردو کے رسم الخط یعنی طرز تحریر یا اسکرپٹ کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مرتب کیا گیا ہے زبان جب وجود میں آتی ہے تو کچھ وقت کے بعد یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اس زبان میں ادا ہونے والے جذبات و حساسات کو محفوظ کیا جائے اور محفوظ کرنے کے لیے اسے تحریری شکل دی جاتی ہے تحریری شکل کے لیے حروف اور رسم الخط کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں سیکڑوں زبانیں بولی اور لکھی جاتی ہیں سب کے علاہدہ حروف اور الگ الگ رسم الخط ہیں کچھ زبانیں بائیں سے دائیں جانب لکھی جاتی ہیں اور کچھ دائیں سے بائیں جانب تمام زبانوں کے حروف کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے اردو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اس کا تعلق جدید ہند آریائی زبانوں سے ہے یہ ہندوستان کی صدیوں کی تاریخ کی امین ہے اور ہماری تہذیبی وراثت کا دلکش نمونہ بھی جس کے خمیر میں ہندوستانی اور غیر ہندوستانی اناثر کا حسین امتزاج ہے اردو کا بھی اپنا رسم الخط ہے اور اپنے حروف ہیں جو فارسی، عربی، مقامی زبانوں اور بولیوں کی آوازوں کے لیے مخصوص ہیں اختصار کے لحاظ سے اس کے حروف کو جوڑ کر یوں لکھا جاتا ہے کہ حرف کا شوشہ، نکتہ، مرکز اور دائرہ مکمل ہوتا ہے اسی بات کو ذہن میں رکھ کر انسی ای آرٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن ان لینگویجز نے اس کورس کو ترتیب دیا ہے تاکہ طالب علم اور اسادزہ کے ساتھ ساتھ اردو سیکھنے اور سکھانے والے بھی اردو رسم الخط سے واقفیت حاصل کر سکیں یہ کورس فور کواڈرینٹ اپروچ کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے جس کا پہلا حصہ متن یعنی ٹیکسٹ ہے دوسرا حصہ ویڈیو لیکچر تیسرا اپنی جانچ آپ یعنی سیلف اسسمنٹ اور چوتھا مزید متعلق یعنی لرن مور ہے ان مشمولات کے تحت کوشش کی جائے گی کہ تمام تر مواد کی تدریس اور تربیت کی جا سکے یہ کورس تین مہینے کا ہے اور اس کورس میں بارہ موڈیول ہیں ہر ہفتے ایک موڈیول پیش کیا جائے گا مقرر کیے گئے وقت کے بعد بھی آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہر موڈیول کے ساتھ اپنی جانچ آپ یعنی سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ بھی ہوگا جو ہر ہفتے آپ کو مکمل کرنا ہوگا دو اسائنمنٹ بھی ہیں جو وقفے وقفے سے آپ کو دیے جائیں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ گھر بیٹھے اس کورس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے آپ کے بہتر مستقبل کے لیے تمام تر نیک خواہشات